کمیز بان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر سب سے پہلے ابھی تک کے سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی موسیقی اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل سب سے پہلے روخ جنوبی کشمیر کا کرتے ہیں جنوبی کشمیر کے شپیہ میں فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جڑپ میں ایک ملیٹنٹ حلاق جبکہ دو فوجی اہلکار شدید زخمی ہوئی ہے پولیس کا کہہ رہا ہے کہ شپیہ کے زینف اور علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدر کا اطلاع ملنے پر فوج سی آر پی افور ایس او جی نے دورہ نشب علاقے کا محاصرہ کیا اور آج الہ صبح جو ہی آپریشن شروع کیا تو علاقے میں موجود ملیٹنٹو نے فورسز کی تراشی پارٹی پر گولیاں چلا ہے جس کے بعد فورسز نے بھی گولیوں کا استعمال کیا فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ گولیوں کے تبادلے میں ایک ملیٹنٹ حلاق ہوا ہے جبکہ گولیوں کے اس تبادلے میں دو فوجی جوان بھی شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج محلجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تام حلاق ہوئے ملیٹنٹ کی ابھی تک شناخت ہونی باقی ہیں جبکہ علاقے میں ابھی بھی آپریشن جاری ہے جنوبی کشمیر کے زینبورہ شپیہ میں آج صبح ہی انکاؤنٹر شروع ہوا ہے جبکہ دورہ نشب ہی علاقے کا محاصرہ کیا گیا جو پولیز رائع کا کہنا ہے کہ ایک مستجد کا اطلاع ملیتی کی علاقے میں ملیٹنٹ موجود ہیں جس کے بعد ہی سی آر پی اف فوج اور ایسو جی نے مشترکہ طور پر علاقے کا محاصرہ کیا اور آج علا صبح جو ہی آپریشن شروع ہوا تو گولیوں کا تبادلہ بھی اس بیچ شروع ہوا ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں زینبورہ شپیہ جہاں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سعید ارشاد ارشاد کیا کچھ تفصیلات ہے کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ ایک ملیٹنٹ اور دو فوجی جوانوں کے زکمی ہونے کی بھی خبر محصول ہو رہی ہے بلکل دور میں کو بتا دو اگر بات کی جائے کہ شام سے ہی اس علاقے میں جو ہے پورسی سے محصر ہوا ہے اگر پورسو طبع کے آر بجے جو ہے پورسو ملیٹنٹ کے بیٹ میں جڑک ہوئی جس میں ایک ملیٹنٹ کے ساتھ ہی جو ہے دو فوجی اہلکار بھی اس میں جو ہے جا باب ہوئے اگر جو تکمیوں کو تاہم جو ہے سسنے کا نیٹو بیس میں منپتہ کیا گیا تھا وہاں سے یہ خبر آ رہی کی وہ جو ہے بلکل انہوں نے جو ہے آپ کی ساتھ وہاں پر لی ہے اور میں اگر کو بتا دو یہی بتایا جا رہا ہے اس علاقے میں جو ہے اور بھی ملیٹنٹ سکتے ہیں لہٰہ میں بتا دو کہ اس علاقے میں جو ہے بڑے پہیمانے کے ساتھ اپریشن اس وقت وہ چل گا ہے جڑپ ہوئی ہے انکاونٹر ہوا ہے کیا یہ کسی رہائشی مکار میں موجود ملیٹنٹ تھے اور اپریشن کی اگر ہم بات کریں گے کیا آپریشن ابھی بھی اس وقت جاری ہے بلکل اگر ہم بات کریں جو علاقہ ہے تیر مرک علاقہ ہے زینپورا کا گاؤن ہے وہاں پہ جو آج صبح انکاونٹر یہ ایک بلکل رہائشی ایریا ہے خورسز کو تین بچے رات یہ پتا کلا کہ وہاں پہ کچھ ملیٹنٹ کی نقل حرکت دیکھ گی اس کے بعد ہی جو ہے خورسز میں وہاں پہ محصرہ چلایا رات بار یہ محصرہ چلتا رہا اور آج صبح آج بجے ملیٹنٹ کی حلاقت ہوئی ہے کیا اس کی شناکت ہوئی ہے یا کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے یا اور کتنے علاقے میں کتنے ملیٹنٹو کی ابھی موجود گی ہے کیا اس حوالے سے پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں اگر بات کی جائے اس انکاونٹر کے حالے یہ جو ملیٹنٹ آج صبح جو ہے اس نے جام باکوا اس کی جو ہے کبھی ملہب بھی جو ہے پوشٹی نیوری تنظیم سے واپستا ہے اور کہا ہے ابھی اس کی جو ہے کنپرمیشن ہمارے پاس نہیں آئی البتہ یہی بتایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ لوکل بھی ہو سکتا ہے میں بتا دوں کہ ابھی وہاں پہ گھرے پائمانے پہ سرچ اپریشن چل رہا ہے یہی بتایا جا رہا ہے اور بھی ملٹنٹ اس میں چھپے ہو سکتے ہیں تاہم لاجاتار جو ہے گھر تو دور دور سرچ اپریشن چل رہا ہے اور انٹری پائنٹ کو بھی یہاں پہ سیل دیا گیا ہے ہر آنے جانے والے چھپنے جو شناتی کار وہ بھی چٹ کیا جا رہا ہے چلیے بہت بہت شکریہ سعید ارشاد آپ کا یہ تھے زینپورہ شپیاں سے اس وقت تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں آج صبح ہی انکاؤنٹر شروع ہوا تھا ابھی بھی آپریشن جاری ہیں جس میں فیلحال ایک ملٹنٹ کی خلاقت ہوئی ہیں جس کی ابھی شناکت ہونی باقی ہے تام گولیوں کے استبادلے میں دو فوجی جوان ابتدائی طور پر جو پہلے زکمی ہوئے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ دونوں زکموں کی تاب نہ لاکر اسپطال میں دم توڑ بیٹھے اس وقت علاقے میں آپریشن ہے اور جہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اس کی طرف آنے اور جانے والے سبھی راستوں کو فیلال سیل کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر شناکتی کارڈ لوگوں سے چکے جار علاقے کی اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پولیس کہنا ہے اس حوالے سے کہ گزشتہ شب ہی علاقے میں ملٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصددقائیتہ ملی تھی جس کے بعد ہی آپریشن شروع کیا گیا ہے فوج سو جی اور سی آر پی ایف کی مشترکہ کاروائی اور آج علیہ صبح ہی آپریشن شروع ہوا ہے جب تلاشی کاروائی شروع ہوئی تو علاقے میں موجود ملٹنٹو نے تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد ہی گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا ہے بڑھتے آنگے بات اب کریں گے نائے کے حوالے سے جمہور کشمیر میں قومی تحقیقاتی ایجنسی نائے کی کاروائی جاری ہیں اور آج تازہ کاروائی کے دوران وادی سے ایک طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے ذرائقہ کہہ رہا ہے کہ شپہان کے قرالت شک برت پورا میں نائے کی ٹیم نے چھاپ ہمارا جس دوران فیصل احمد میر نامی ایک دسوی جماعت کے طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے راجوری اور پونچ میں بھی نائے نے چھاپمار کاروائی کی ہیں تاہم اس سلسلے میں نائے کی جانب سے کوئی بھی بیان جاری نہیں ہوا ہے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات نے گزستہ روز ایک تاریخی جامعہ اقتصادی شراکت داری کے مہدے سی ای پی اے پر دستخط کے اور وزیر عظم نرندر موڈی اور عبوزہوی کے ولی اہد شیخ محمد کی درمیان ایک ورچول سربراہ اجلاس میں مضموعی تعلقات کی توسیق کے لیے کروڑ میں اپنی نقاب کشائی کی گئی ہے وزیراعظم نے جمعہ کشمیر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھانے پر متحدہ عرب امارات کی تعریفیں کی ہے اور انہیں کہا کہ گزستہ ماہ جمعہ کشمیر کلیفٹین گورنر کے یو اے ای کے کامیاب دورے کے بعد کئی امارتی کمپنیوں نے جمعہ کشمیر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی کہ ہمارے دونوں دیش آج کمپریہنسیو اکانومیک پارٹنسیپ ایگریمنٹ پر ہستاکشر کر رہے ہیں یہ اُلے کنی ہے کہ اتنے مہتوپون سمجھوتے پر ہم تین مہنے سے بھی کم سمجھے میں باتچیت سمپن کر پائے سامانی طور پر اس پرکار کے سمجھوتے کے لیے ورشوں لگ جاتے ہیں یہ سمجھوتا دونوں دیشوں کی گہری مطرتہ ساجہ درشتکون اور ویسواس کو درساتا ہے مجھے ویسواس ہے کہ اس نے ہمارے آرثک سمندھوں میں ایک نیا یوگ آرمب ہوگا اور ہمارا ویعپار اگلے پانچ ورشوں میں سکسٹی بیلین ڈالر سے ساٹھ بیلین ڈالر سے بڑھ کر ہنڈیڈ بیلین سو بیلین ڈالر تک پہنچ جائے گا جور ہائنیس بیعپار نیویش ارجہ اور پیپل بیلین ڈالر تک پہنچ جائے گا سمیت سبھی سیکٹرز میں بیشوک پدل پر نیرنتر مہتوپن ہوتا جائے کانگریس لیڈر سلمان نظامی نے مرکزی حکومت پر جمہو کشمیر کے حوالے سے پالسیوں کو اوام دشمن قرار دیتے ہوئے سابقہ ریاست کو برباد کرنے کا الزام آیت کیا ہے نظامی نے کہا کہ وواہی مرض کوویڈ کے نتیجے میں جاری لوگ ڈاؤن میں معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئی تام حکومتیں تانشاہی فیصلے لے کر مسائل کو مزید پیچیدہ کر دیا ستر ہٹے گا آتنگوات ختم ہوگا جو آپ آنکڑے بتا رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی آتنگواتی بچے گئے نہیں کشمیر میں آپ تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مار دیئے تو جب آپ نے تین سو ستر ہتم ختم کیا تھا تو یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں نینے آتنگواتی ہر روز کوئی نہ کوئی آتنگواتی کشمیر میں اب چھوڑیے اس بات کو آپ نے دعوے جو کیے تھے آپ نے کہا کشمیری پندتوں کو ہاں واپس لائیں گے کتنے کشمیری پندت آپ نے چھ سال میں واپس لائے آج خود آپ نے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم جمہو کشمیر میں تین سو ستر کے بعد صرف ایک ویکتی نے کشمیر میں زمین کھری دی اتنی ان سیکیورٹی ہے کتنے کشمیری پندتوں کو آپ نے کشمیر میں لائیا کتنے بہار کے لوگوں نے وہاں گھر بنائے آج جمہو کے لوگ سفر کر رہے ہیں آپ جائیے رگنات بزار وہاں سے پوچھئے وہاں کے دکاندار کو پوچھئے چاہے وہ ہندو وہ مسلمان ہو پوچھ دیکھئے اس کی حالت کشمیر کے ڈل جیل میں جائیے اور دیکھئے وہاں چکارے والی کی حالت لوگ پریشان ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا جنتہ تو خوش ہے نا آپ سوال اٹھاتے ہیں جنتہ خوش ہے دکھائیے مجھے وہ جنتہ دکھائیے آپ رگنات بزار کا ذکر کر رہے ہیں ڈل جیل کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر لوگ خوش ہیں اپروکیشن کے بعد خوش ہیں آپ کو آپتی کیوں ہے نہیں اگر خوش آپ کو آپتی کیوں ہے اب ادھر مائک لائیے مائک آپ ہی کے پاس آئے گا ایسا نہیں ہے دیکھئے اگر خوش ہوتے وہ آپ کو ڈی ڈی سی کا الیکشن میں دکھا پھر کیسے انہوں نے دباؤ میں آکے پیسہ خرچ کے چیئرمن بنائے یہ الیکشن کیوں نہیں کرواتے اگر لوگ خوش ہیں اگر لوگ واقعی خوش ہیں الیکشن کروائے نا میں چلنج کرتا ہوں آئیے سامنے بیٹھئے میں تو نیشنل ٹی پہ بولتا ہوں انہوں نے کتنے دعوے کیے تھے میں نے تو بار بار ان کو کہا کہ آپ نے جمہو کشمیر میں آگ میں ہاتھ ڈالنے کا کام کیا آپ کو مانتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی چناب ہوئے پھر کانگریس کی جیت کیوں نہیں نہیں کانگریس جہاں جہاں کمزور ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھئے وہاں کمیاں کیا ہے کانگریس میں کمیاں کیا ہے کمیاں آپ ظاہر کرے نا کہ کیا کانگریس ابر کر سامنے کیوں نہیں آرہی ہے پچھلے ستر سالوں میں انہوں نے راز کیا کیوں نہیں آئے گی ابھی غلام نبی آزاد صاحب نے دورہ کیا کمپیئر کریے کسی بھی پارٹی کو سامنے رکھئے بخلا گئے یہ لوگ کیسے لوگوں کا حجوم تھا ان کی ریلی میں چاہے جمہو کے علاقوں میں دیکھئے چناب ویلی پیر پنچال کشمیر میں دیکھئے کانگریس آئے گی اور کانگریس ہی جمہو کشمیر کو صدھار سکتی ہے باجپا کو میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کام دکھائیے نا کیوں یہاں کے یوہ جو ہے سڑکوں پہ ہیں کیوں جمہو کشمیر میں آپ نے وعدے کیے تھے ہم ایک لاکھ نوکری دیں گے یہ تو موڈی جی نے بھی کہا تھا یہ اتنے پندرہ لاکھ ہمارے ایکاؤنٹ میں آئیں گے نہیں آئے تو جمہو کشمیر میں اس وقت جمہو کشمیر کو بچانے کا کام کرنا ہے ہم اس وقت پولٹکس نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر گریب انسان آپ نے ڈیلمیٹیشن پروسس کیا ہم نے تحصیلیں اس لیے بنائی تھی نیابتیں اس لیے بنائی تھی ہم نے ڈسٹک اس لیے بنائی تھی تاکہ گریب لوگ پہاڑ پہ جو رہنے والے لوگ ہیں جن کا روزگار صرف ڈیلی انکم ایک سو یا دو سو ہے تاکہ نیابتیں اس لیے بنائی تحصیلیں ڈسٹک اس لیے بنائیں تاکہ ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آج ایک ودھائک سے ملنے کے لیے آپ کو چار پاڑوں کو کراس کر کے اس سے ملنا ہے آج پنچ کے آدمی کو انتناک جانا پڑے گا ایک ودھائک سے ملنے کے لیے یا ایک سانسط سے ملنے کے لیے کیا آپ نے تکلیف میں نہیں ڈالا لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہے چیڑی لیمٹیشن کا کریں گے جب لوگوں کے آپ نے دیکھا کوویڈ کے ٹائم پاؤں پہ چھلے پڑ گئے ان مائیگرنٹ ورکرز کو یہی کام کرنا چاہتے ہیں عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں بھارتی ریاست کرناٹک میں ہجاب پر پابندی کے خلاف قویت کی ارکان پارلیمنٹ نے بھارتی جنتا پاتی کی ارکان پر قویت میں داخلی پر پابندی کا مطالبہ کر دیا بھارتی ریاست کرناٹک میں ہجاب پر پابندی کے خلاف ارکان قویتی پارلیمنٹ نے سپیکر کو خط لکھ دیا خط میں مطالبہ کیا گیا ہجاب کے خلاف پروپگنڈا مہم کی خاتمی تک بھارتی جنتہ پاچی عراقین کی قویت میں داکلے پر پابندی آئید کی جائیں خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت مسلمانوں کے ساتھ ناور سلوک کر رہا ہے اور مسلمان خواتین کے تشخص کو پامال کر رہا ہے ادھر رکنے پارلیمنٹ ششی ثرور نے کہا ہے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور حکومتی اقدامات نہ کرنے کے اثرات سامنے آ رہے ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر کاروائی نہ کی گئی تو ہمیں بین الاقوامی دوست بنانے میں مشکل ہوں گی سالانہ ونات یاترہ کے لیے تیاریاں جاری ہیں وادی کے اندر صوبہ انتظامے نے جامسران کو تیاریوں کو ختمی شکل دینے کی ہدایت دی اور پہلے کی مقابلے یاتری جمہ کشمیر پہنچ سکتے ہیں کہ جانکاری دی ادھر اوزارت داکلہ نے بھی روان برس یاترہ چالیس روز تک کرانے کی تیاری کی ہے وہیں تین برسوں بعد یاتری اگر جمہ پہنچتے ہیں تو جمہ کو تاجروں کے لیے راحت ہوگی تاجروں نے کہا کہ حکومت کو جلد حتمی فیصلہ لینا چاہے تاکہ تجارتی شعبے سے وابستہ افراد بھی تیاریا کر سکیں سرکار تو دو بار پہلے بھی تیاری کر چکی ہے اوانات کی تو پچھلی بار بھی نہ کر پائے اس سے پیشے بھی نہ کر پائے اس سے پہلے بھی آدھی جاترہ پانی دن کی جاترہ چلا کر جاترہ بھند کر دی گئی ہمارے جو بھپاری لوگ ہیں اس میں بہت سفر کرتے ہیں میں ایل جی صاحب سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جاترہ کو چلایا جائے جاترہ چلنے سے ہمارے جو بھپاری ربرک کے لوگ ہیں جیسے ہوتل انڈسٹری ہو گئی دھابا انڈسٹری ہو گئی ہمارے لوگوں کی دھکانے ہیں جہاں پہلگاہ میں ہیں بلٹال میں ہیں کشمیر کے اندر ہیں راستے میں ہیں جمہو میں ہیں ریل بیس ٹیشنے ائر پورٹ میں ہم سب لوگوں کو بھپار میں بڑھوتی ہوگی دیکھیں پیچھے بھی ہمیشہ سرکار نے تیاری تو پیشلی بار بھی نیکسٹ ائر بھی کی تھی تو ہمیں ایک امید کی کرن جاگی تھی کی امبرناتھ یاترہ پہ ہمارے جو تمام ٹیکسی والے ہیں یا جمہو کا دکاندار ہے یا جمہو کا آٹو والا ہے وہ کافی نرور ہے اس سے ہم کم سے کم جب پہلے یاترہ چلتی تھی تو چھے مہنے کا جو ہمارے لوگ جو ہے اپنا روزی روٹی کا جو ہے وہ انتظام کرتے تھے تو یہ جاترہ ایک ایسی ہے کہ اس کو بھی جس کو چلانا چاہیے گورنمنٹ نے یہ کیونکہ تیاری سے چل سکتی ہے پالنگائیڈلینڈ کے ادھار پہ چل سکتی ہے جو کوبیڈ کے پالنگ کرنا ہے وہ کر کے چل سکتی ہے جاترہ کیونکہ گورنمنٹ کو جاترہ جروری چلانے چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ہندوں کی آستہ ہے اس کے ساتھ آستہ کے علاوہ سارا پریٹن جڑا ہوا ہے اور ہمارا جمہو کشمیر کا خاص کر بیجنس جڑا ہوا ہے پورا ہم ایک پورا سال اس کا ویڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جمہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ٹیوریسٹ ایریے ہیں یہ ہمارا آپ نے خاص کر یہاں پہ آپ انٹرویو کرنے ہیں یہ شہر سارا ٹیوریسٹ کے اوپر ہے کیونکہ یہ خاص ہم جاترہ کے لیے پورا سال ویڈ کرتے رہتے ہیں کی جاترہ آئے گی جاترہ آئے گی اور کاروبار چلیں گے کیونکہ جاترہ سے ریلیٹڈ ہی جتنا بھی یہاں پہ کاروبار ہے جاترہ سے ریلیٹڈ ہے ہمارنہ جاترہ میں جب لوگ آتے ہیں بہاں پہ گرم کپڑے کھریتے ہیں اور بڑا قسم کا سمان ڈرائی فٹ وزارہ کھریتے ہیں کورمنٹ کو جیسے بھی ہے اب یہ لاسٹ موقع بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دوبارہ اپنا ڈیسیزن پہ باپس کریں جس بھی لحاظ سے جیسے دو سال میں ہم نے کوویڈ کی وجہ سے بہت مار کھائی ہے دکان داروں کو بہت نقصان ہوا ہے دکان داروں کی بات چھوڑیے یہاں پہ ہوتل والوں کو ٹیکسی ڈرائیوروں کو جو مارکٹ میں کام کرنے والا ہر ایک ویقتی ان کو سب کو بہت نقصان ہوا میں ہی چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس سالہ منع یاترہ کرواتی ہے تو پورے سرکشی طریقے سے منع یاترہ کروائے پورے پربند کر کے کروائے تاکہ ہر آنے والے باہر کے یاتری کو کسی مطلب اصوبیدہ نہ ہو زلہ گاندربل کے کنگن وانگت کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ علاقے میں رابط سڑک کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے جس طرح گیروں کو بور مرور میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ چند سال قبل سڑک پر کام شروع کیا گیا تھا تاہم نہ صرف کام کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا بلکہ کام کے دوران گہر میاری میٹیریل کا بھی استعمال ہوا ہے مقام لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے سڑک کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہیں جس کے سبب اسکولی بچوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں نے خستہ حال سڑک کی جلد سے جلد مرورت کا مطالبہ کیا ہے مرورت کا مطالبہ کیا ہے مرورت کا مطالبہ کیا والمات والدک ب ambul pub بیرت خراب جوڑی بھلی مقام لوگوں نے آئیوانا کیا ہے مرتحظ ہے آدمی Officiya لہم ہواek سے طرح dzہشن vindک کو اچھوٹیں انڈا Yayas کی طوری متو Green Gordon مقام لوگوں نے ظروڑیا پڑتیا ڋڑیا سبب الشم ended والدکر بالدکر تھے کا ستتاک ہمیں گے ہمیں ایک ستتاک ہمیں گے ستتاک ہمیں گے ہمیں گوہرمنٹوں کو پیش کرتا ہے ہمیں گوہرمنٹ کے لئے کسیدی تاک ہیتا ہے کسیدی تاک ہیتا ہے اسم جس کا پیش کرتا ہے ناچنید پرسان کھون جو بشیز وانجوب یا تو آئی دوی ترے لیٹن کرو گیا ساڑا مگر ادھو رو کرو کاش پڑ نہ تیلا نہ رولیاتا نہ کیا تو پونس پانی نیجنی وہاں کلیت تو دیتو ناظر یہ پتنچو دوڑ کلومیٹر یا دو کلومیٹر تو اوشو پانی آتیا دلیلا چھے پیم جی والیا آئے یا پاڑ نہ کرو کی من دوپن باروئی نہ کرو کی من کی کیا پاڑا کامو سنیکتر ہوئی تو وہاں کو تاہی جنوبی قضب اترال کے ناک پتری علاقے کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ علاقے میں بجلی کا ترسیلی نظام خستحالی کا شکار ہو چکا ہے لوگوں کے مطابق بجلی کی ترسیلی لائنی اور خمبے بوسیدہ ہو چکے اور مختلف مقامات پر ترسیلی لائنی درکتور مکانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں جبکہ کئی مقامات پر مقامی لوگوں نے از خود اللکڑی کے چھوٹے چھوٹے خمبے نصب کیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں سرکرابتہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے انتظام اس علاقے کی اور اپنی توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی ہے چلیں ناظرین اس وقت سیدھا ہم آپ کو لیے چلیں گے راجوری جہاں پر پی ڈی ڈی کے خلاف لوگوں کا احتجاج اس وقت چل رہا ہے پی ڈی ڈی کے خلاف اس وقت احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر چند روز قبل ایک ملازم کی موت ہوئی ہیں اس کے بعد ہی پی ڈی ڈی عملے کی جانب سے پی ڈی ڈی محکمہ کی جانب سے وہاں پر اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اس سلسلے میں ہمارے نوائند جمشید ملک نے وہاں لوگوں کے ساتھ بات کی انہوں نے کیا کچھ کہا دیکھتے ہیں بجلی میں عارضی ملازم کے طور کام کرنے والے محمد سلیم کو چند روز قبل اس علاقے میں کام کرتے ہوئے بجلی کا کرنٹ لگا اور کرنٹ لگنے کے بعد وہ ایک سوگر زیر علاج ہے اور ان کے دونوں بازوں آج کاٹ دیئے گئے ہیں جس کے بعد آج اس فیملی کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچا کہ وہ اپنے اس زخمی کا علاج کروا سکے ان کا بیٹا ہے ہمارے سلسلیم صاحب کیا کارن ہے سر صبح ساڑھے چھ ساتھ وجہ کا ٹیم تھا تو ان کا پرمنل ملازم آتا ہے تو میرے پاپا کو بولتا ہے کہ لائن فالڈا لان کام کرنا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے ساتھ ساڑھے ساتھ وجہ کے ٹیم وہ پاپا کو لے جاتے ہیں تو ہمیں ساڑھے یارہ دس ساڑھے دس وجہ فون آتا کہ آپ کے پاپا کو بجلی کا الیکٹرک شاگ لگ چکا ہے ہم ہسپیٹل میں جب پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بولتے ہیں ادھر سے ان کو جمہو لے کے جاؤ ادھر ہم یہ ٹریڈمنٹ نہیں کر سکتے ہم ادھر جلدی میں ان کو جمہو لے کے جاتے ہیں اور جمہو بھی وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ ٹریڈمنٹ نہیں ہو سکتا آپ ان کو جل سے جل آمیر سال لے کے جائے اور آپ ان کو آمیر سال لے کے جاتے ہیں آمیر سال جا کے لیوتے ہیں اُدھر ٹرین مٹ کرتے ہیں ان کا تو اُدھر پیسے کی بار چلتی ہے ساری ڈاکٹر بولتا ہے کم سے کہوں سال سے پہلے آپ کو ڈیرھ لاگ رپے جمع کروانا پڑے گا ہم نے ڈیرھ لاگ رپے جمع کروانا پڑے گا ہم نے ڈیر لاگ رپے جمع کروانا پڑے گا کچھ لوگوں نے پاپا کی ہلپ کی مدد کونٹ پہ تو چار پانچ لاگ رپے ہمیں لوگوں نے مدد کی جو کونٹ پہ ہو گیا تو ہمارا بارہ تیرے لاکھ رپیہ تو آج کے دن میں آج ان کا پریشن چاہ رہا ہے آمندیو ہسپیٹل میں تو ڈاکٹر نے بولا کہ خالی میری فیس لاکھ رپیہ فیس لگے گی اور لاکھ رپیہ آج کے دن آپ کا لگے گا تو ہمارے پاس جو بھی تھا میں نے اپنے شادی کے لیے دو مینے بعد شادی تھی میری میں نے کوئی زیور بنایا تھا وہ بھی میں نے بیج کے کچھ لوگوں سے ادار لے کے اپنی گاڑی تھی وہ بھی بیج بٹا کے مدد کیا ہے ہمیں سکرین شاٹ بتائیں کہ اتنی بڑی رقم بینک میں آئی ہے ہم آنے کے کہ ڈے لاکھ رپیہ تو ایک دن کا لگ رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس چارہ نہیں رچا ہم جا تو ہمیں کریں ہمارے یہی مانگیں کہ ہمارے پاپا کا جو بھی علاج چاہ رہا ہے اس کا سارا بی 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 کیا جائے یا ہمارے پاپا کو آج تو ان کے گارڈ چکے آپ فوٹو بھی دے سکتے ہیں جا ان کو پرمنٹ کیا جائے جا ان کو پرمنٹ نہیں کر سکتے دپارمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے ان کی وجہ ان کی جگہ میدے کو لگایا جائے کیونکہ آپ ان کے بغیر سیر کی پوری گھر کی ذمہاری میرے سارے آج اس کے بعد ہمیں گریب بند ہیں ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں کوئی کام نہیں کیا کریں گے گھر کا سرکس کیسے چلائیں گے ہماری بس یہی مانگیا اور ہمارے کچھ مانگ نہیں ہے ہماری دپارمنٹ سے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چند روز قبل اسی علاقے میں کام کرتے ہوئے اس نوجوان کو کرنٹ لگی جس کرنٹ کے بعد اس کے دونوں بازو جو کٹ گئے ہیں اور آج ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے حالانکہ ریڈ کراس کی طرف سے دس ہزار رپے کی اس وقت ان کو انداد کی گئی مگر اس کے بعد کوئی انتظامیہ کی طرف سے ان کی ہیلپ نہیں کی گئی جس کے چلتے آج یہ لوگ سڑکوں پر ہیں حالانکہ راجوری کے لوگوں کی طرف سے ان کی ہیلپ ضرور کی گئی مگر اس کے باوجود بھی آج ان کے پاس پیسوں کی بہت زیادہ قلت آن پڑی ہے جس کے چلتے آج یہ لوگ سڑکوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت انہوں نے راجوری کالا کوٹ روڑ بند کر کر لگاتار یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ بجلی محکمہ بجلی میں کام کر رہے ہیں عارضی ملازم اس سے پہلے بھی کہیں ہم نے آپ کو خبریں دکھائی جہاں لوگ بجلی کرنٹ لگنے سے اپنا جسم کے کچھ حصے یا اپنی جان گواہ بیٹھے مگر اس کے باوجود بھی ان کی طرح کوئی مدد نہیں کی گیا اور آج اس کے چلتے کیونکہ آج اس شخص کا پنجاب کے اندر علاج چار رہا ہے وہاں پیسوں کی بہت زیادہ قلت ہو چکی ہے جس کے چلتے آج یہ لوگ سڑکوں پر اتر کر ان تصمیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں مزید تازہ ڈیٹ کے لیے جڑے رہیں گلستان فیس بک لائب پیس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازہ تو یہ تھا راجور اسے جمشید ملک جہاں پر ایک ملازم جو بجلی کرنٹ لگنے سے وہ زکمی ہو گیا تھا اور آج اسپطال میں انہوں وہ زیری علاج ہیں لیکن دو بازوں سے انہیں دو بازوں کاٹ نہیں پڑے ہیں جس کے وجہ سے اب وہاں پر لوگوں نے محکم پی ڈیٹی کے خلاف احتجاج کیا اور ان سے مدد کی اپیل کی ہے ان کا ماننا ہے کہ انہیں مدد کی جائے اور ساتھی ساتھ ان کی جگہ بیٹے کو نوکری فرام کی جائے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان گوھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ